سینئر صحافی اور تذیکار سلیم صحافی کے مدابے گزشتہ کولم میں عرض کیا تھا کہ بدکسمتی سے دہشتگردی اور انتہا پسندی جو سرمایہ کاری کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں یہاں کی سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں انہوں نے اسے فوج کے سپرت کر رکھا ہے تحریک طالبان کا مسئلہ جون کا دو ہیں وہ اپنی تنظیم کو دوبارہ منظم کر رہے ہیں کراچی تک یونٹ قائم کر لیے ہیں خیبر پختونخواہ میں روزانہ کی بنیاد پر پولیس کی ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں لیکن چونکہ بفضل خدا دہشتگردی کی کوئی بڑی کاروائی نہیں ہوئی اس لیے ہم اس ایشو کو بھول گئے ہیں کچھ پتہ نہیں ان سے متعلق حکومت کی کیا پالیسی ہے کیا افغان طالبان کے ساتھ مل کر اس کا سیاسی حل تلاش کیا جا رہا ہے یا پھر کوئی اور حکمت عملی اپنائی گئی ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں دوسری طرف بلوچ اسکریت پسند ہے جن کا خصوصی نشانہ بیرونی سرمایہ کار بنتے ہیں ہتیار پھینکنے کی صورت میں حکومت نے ان کے لیے عام معافی کا تو اعلان کر دیا ہے لیکن اس حوالے سے کوئی جامع سیاسی حکمت عملی مفقود ہے ان حالات میں بیرونی سرمایہ کار پاکستان آنا بھی چاہے تو کیسے آئے گا اور جب تک سرمایہ کاری نہیں آتی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی خلاصہ کلام یہ تھا کہ مگریبی سرط پر حالات خرابتر ہیں اور آئے روز دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں لیکن چونکہ بڑی کاروائی نہیں ہوئی اس لیے ہم نے اس کو بلا دیا ہے بدقسمتی سے اس کے اگلے روز وہ بڑی کاروائی بھی ہو گئی اور میر علی میں ٹی ٹی پی نے ایک چوکی پر حملہ کر کے دو افسران اور کئی جوانوں کو کئی گھنٹے پر محید لڑائی میں شہید کر دیا اس کا بدلہ لینے کے لیے اگلے روز پاکستانی فورسز نے افغان سرط کے اس پار کاروائی کر کے مبینہ طور پر میر علی کے کاروائی کے ذمہ داروں کو مار ڈالا تاہم ٹی ٹی پی کا دعویٰ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر نہیں مارا گیا اور کاروائی میں پاکستان سے ہجرت کرنے والے مہجرین نشانہ بنے اس کاروائی پر افغان وزارت خارجہ نے افغانستان کے صوبے پکتیا اور خوست پر پاکستانی فوج کے حملوں کے نتیجے میں پاکستانی سفارت خانے کے سربراہ کو طلب کر کے احتجاجی خط حوالے کیا اسلامیہ کی وزارت خارجہ نے حملوں کی مضمت کے ساتھ ساتھ پاکستان کو آگاہ کیا کہ امارت اسلامیہ افغانستان کو دنیا کی سپر پاورز کے خلاف آزادی کے لیے لڑنے کا طویل تجربہ ہے اور وہ اپنی سرزمین پر کسی بھی طرح کی جاریت کو برداشت نہیں کر سکتی دوسری طرف پاکستانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں الزام لگایا کہ پاکستان کے مسلسل احتجاج کے باوجود افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور امارت اسلامیہ میں شامل بعض اناصر ٹی ٹی پی کو بطور پروکسی استعمال کر رہے ہیں اگرچہ پاکستان افغان عوام کو بہت عزیز رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی خود مقتاری کا احترام کرتا ہے اور اس لیے مسلسل ڈائی لوگ کے ذریعے امارت اسلامی پر زور ڈالتا رہا کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے مسکورہ صورتحال کو دیکھا جائے تو نہ صرف ٹی ٹی پی پاکستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہے بلکہ اب امارت اسلامی بھی حالت جنگ کی طرف جا رہی ہے بعض اطلاعات کے مطابق امارت اسلامی باری ہتیار پاکستانی بورڈر کے قریب منتقل کر رہی ہے دوسری طرف جس طرح پہلے کولم میں عرض کیا تھا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ ٹی ٹی پی کسی پولیس والے یا کسی فوجی کی ٹارگٹ کلنگ نہ کر رہی ہو گویا عملن اس ملک کا ایک صوبہ حالت جنگ میں ہے لیکن باقی ملک کو اس جنگ کا احساس ہے اور نہ اس صوبے کو چلانے والوں کو یہاں اندرونی سیاست اور تو تو میمے کا غلبہ ہے ریاست صرف فائر فائٹ چل رہی ہے اور مسئلے کے دیرپا حل کے لیے کوئی رستہ تلاش نہیں کیا جا رہا ادھر جب واقعہ ہو جاتا ہے تو مسلمی قنون اور پی ٹی آئی کے مابین مخالفانہ بیانبازی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے میری ناکس رائے کے مطابق پہلی فرصت میں اس مسئلے کو توجہ دی جائے اس کو مسائل میں سے ایک مسئلہ نہیں بلکہ ام المسائل سمجھا جائے میں طاقت کے استعمال کے حق میں پہلے تھا اور نہ اب ہوں لیکن جس طریقے سے مذاکرات کیے گئے میں اس کے حق میں بھی نہیں تھا لیکن مسئلے کا حل جامع مذاکرات کو ہی سمجھتا ہوں مذاکرات کی کئی شکلیں اور قسمیں ہوتی ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ مذاکرات کس کے کس کے ساتھ ہو رہے ہیں ضروری نہیں کہ پچھلے مذاکرات کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا تو آگے بھی مذاکرات کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا ضرورت اس عمر کی ہے کہ مسئلے کی تمام جہتوں کو سمجھنے والے لوگوں کی کمیٹی بنائی جائے ان کے ذریعے خوفیہ اور اعلانیہ ہر طریقے سے مذاکرات کیے جائیں افغان طالبان کے ہاں عزت و احترام رکھنے والے افراد کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کو عزت سے جینے کا کوئی رستہ بھی دیا جائے ہمارے یہاں یہ عجیب تضاد بھی پایا جاتا ہے کہ بلوچ اسکریت پسند اگر ہتیار پھینک کر پر امن زندگی اختیار کرتے ہیں تو ہر طرف واہ واہ کی جاتی ہے لیکن جب اسلامی اسکریت پسندوں سے مفامت کی بات ہوتی ہے تو ہر طرف سے ان کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں